موسیقی ویلکم بیک جی زبیر احمد انساری صاحب ویسے تو فورم آپ کو نہیں ملنا تھا لیکن بریک نے آپ کو فورم دلوا دیا ہے یہ بتائیں کہ کیا واقعی مسلم لیگ نون اس انتہا پر پہنچ چکی ہے کہ وہ اسمبلیوں سے اسطیفہ دینے کے لیے بھی تیار ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ فورم کیوں نہیں ملنا تھا اگر نہیں ملنا تھا تو مجھے آپ قیدت میں چلے نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ چون صاحب کی گفتگو اتنی مزدار تھی وہ میرے بھائی ہیں کوئی مسلم صاحب میں تھوڑی سی باتیں آپ کیونکہ میرے بھائی کی بہت ساری باتوں پر آپ افتلاف کر رہے ہیں میں تھوڑی سی فیکٹس آپ کے سامنے کنا چاہتا ہوں میں اپنے بھائی سامنے بیٹھے جاوز علی صاحب کے سامنے کی اچھا نہیں پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا واقعی آپ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے جو تحریک انصاف نے اپنے دور میں کیا تھا لیکن آپ نے ان کو منوان لیا تھا اور وقت نے منا لیا تھا کہ نئی اسطیفے نہیں دینے اور یہی سوال میرا تھا چون صاحب سے کہ میں نے اپنی بتیس سالہ صحابتی زندگی میں نہیں دیکھا یہ فلر کے طور پر بہت زیادہ اگریسیو سٹانس ہوتا ہے لیکن اسمبلیوں سے اسطیفے دینا کوئی خالا جی کا بڑا نہیں آپ نے اپنی سیاسی زندگی میں نہیں دیکھا لیکن ہم نے پیشل ازبار میں بھی دیکھا عمران خان صاحب نے جب انہیں اسمبلیوں پر لانتے بھیجی تھی اور اسمبلی سے باہر چلے گئے تھے کہ وہ سسٹم سے آٹ نہیں ہوئے نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک بہانہ تھا وہ تو ہم نے بچایا رہا 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 ہی سسٹم کو بچانے میں بچانے میں بچانے والی اختیارات دوسرے ہیں اچھا میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے مسلمین میں کیا ہے وہ کہاں کھڑی ہے اور کیوں کھڑی ہے میں نے وہ باتیں جو خان صاحب نے کی ہیں زبیر انساری صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کیا دیکھیں بہت بڑا بہران پیدا ہو جائے گا اس ملک میں اگر اسٹیفے دیے جاتے ہیں کچھ لیو نا کیا واقعی کو اسٹیفے دے دیں گے آپ کوئی لفظ دینا چاہتے ہیں میرے موں میں یا مجھے بولنے کی اجازتے ہیں نہیں ہم سپیسیفک لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک لوگ کو بتایا ہے کہ ہم اسٹیفے دے دیں گے میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر مولانا فضل رحمان اس وقت اسٹیفوں کی بات کرتے تھے تو وہ درست کرتے تھے ہمیں ان کی بات ماننا چاہیے تھے بلکل میں آپ کو پوری بات سنیں گے تو اسٹیفوں کا جواب آجا گا لیکن پلیز میں یہ پوری بات کرنے تو دیں گے اس طرح اگر آپ کرتے رہیں گے تو بات نہیں ہوگی کہ میرے خان صاحب نے فرمایا تھا مولانا فضل رحمان کے حوالے سے نہیں بلکہ ان نے کہا تھا جی آپ آئیں آپ پوزیشن آئے ہم کنٹینر بھی دیں گے انہیں کھانا بھی دیں گے آپ پیرو میں پڑے ہوئے اور دوسری بات جو میرے بھائی نے کہا تھا کہ بارہ آرہ روپے روز کی کرپشن ہو رہی ہے وہ بچایا ہے پیسہ کو بچانا تو پھر تو پیسے آتے ہیں نا جی آپ نے یہ کہا ہے پیسہ ہے ہی نہیں خزانے میں ایک پیسہ بچا رہے ہو تو وہ بارہ آرہ روز کا آنا چاہیے تھا تیسی ایک اور بڑی اہم اور نکتہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس طرف کیوں آ رہے ہیں جہاں پر انصاف ناپائد ہو جائے گا جہاں پر جسٹس نہیں جائے گا وہاں حکومتیں بھرباد ہو جائے گا دیکھیں آپ نے اعتصاب کا چیئرمنٹ کے بھی کے میں بدل دیا ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ نے موٹر سیکل کے بغیر انجن کے بغیر بیٹری کے بغیر آپ نے کہا کہ وہ کیا آپ کو حکومت مل گئی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات ہے جج اشد ملک صاحب کی ویڈیو بنی سارے پاکستان نے دیکھی ویڈیو بنی ایک بندہ گناہ کر رہا ہے ایک بندہ گناہ کر رہا ہے اس کی ویڈیو بنی ہے جس بندے نے بتایا کہ وہ گناہ کر رہا ہے وہ بندہ جیل میں ہے اور جو بندہ گناہ کر رہا ہے وہ باہر ہے مطلب کہ کہاں گیا قانون انصاف کون سے انصاف کیوں بات کریں ایک انسان ایک گناہ کرے اور گناہ کبیرہ کر رہا ہو اور وہ بندہ صرف اس لیے باہر ہے کہ وہ بندے سے آپ کو مفادات ہیں اور وہ بندہ جو بتایا جس نے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے اس کو اپنے جیل میں بھی دیا تیسی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کا کہنا نہ مانے کسی بھی بوسٹ پہ ہو تو آپ اس کا چھوٹا سا کلپ چلا دیتے ہو آپ نے بہت سے کلپ جمع کر کر رکھے ہوئے بہت سے ویڈیوز لوگوں یہ آپ نے خود بنائی ہوئی ہیں اگر کوئی بندہ گناہ کرے چھوٹا کلپ چلا دیتے ہیں کہ اگر تو نے باز نہیں آیا تو پوری ویڈیو بھی دیکھ لو تیسی بات پر یہ ہے چند دن پہلے فیس بک پہ پولیس نے ایک ریڈ کی جہاں پر کوئی غلط حرکتے لڑکے لڑکیاں کر رہے تھے کوئی کیبہ خانہ تھا اس پہ چھاپا مارا اور برہینہ حالت میں وہاں پہ برامت کوئی آگیا اور وہ ویڈیو سوشل ویڈیو پہ وارل ہو گئی انہیں سب نے اپنی شیٹ کیا کہ انہوں نے پکڑ لیا آپ نے کہا جی ان کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کی اور ان کو اس بندے کو اندر پہی دیا تو وہ پولیس چھاپا مار کے سب کو برہینہ کیا اور پورے پاکستان کو دکھایا تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں دو رہ میار ہے جہاں پر دو رہ میار ہو جے گا جہاں پر آپ تیس عرب کی میٹروں کو ایک سو بارہ عرب پر کرپشن میں لے جائیں گے جہاں پہ آپ ہیلی کپٹر کیس کھلنے نہیں دیں گے جہاں پہ آپ کا پورا پورا ٹولا بھائیمان ہوگا پورا پورا ٹولا بھائیمان ہوگا وہاں پر لوگ کیا آواز بھی نہ اٹھائیں وہاں پر لوگ آپ کے اپنے حقوق کے لیے کیا جنگ بھی نہ لڑے ایک سال میں آپ نے بیڑا غرق کر دیا پورے پاکستان کا تو آپ سٹانس پوچھتے ہیں مسلمی مون کا یار آپ سچ تو بولیں کچھ نہ کہیں آپ صرف سچ بولیں کہ ہو گیا رہا ہے میں بیگا پاکستانی یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ میں نے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بیگا پاکستانی میں بات کرتا ہوں کاروباری بندہ اس وقت مر رہا ہے ہم تاجر ہیں ہم ٹیکس دینے کو تیار بیٹھیں بھئی ٹیکس کے اپنے ریشو بڑھانی ہے آپ نے لوگوں کو بندے زیادہ بڑھانے ہیں کہ جیو لوگ پہلے ٹیکس دے رہے ہیں ہم کو برباد کرنا اور پھر اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جو اربوں گھربوں روپیہ آپ دے دیتے ہو کوئی سینٹ میں بندے خریدنا اربوں روپیہ آپ دیتے ہو وہ کون سے ٹیکس ریشو میں آئیں گے ان کا کون حساب کرے گا جب آپ کو زرداری کی ضرورت پڑھتی ہے اس کو دوبائی سے پاؤں پڑھ کر بلا لیتے ہو بلوچستان سینٹ کے لیے اور پھر جب سینٹرز کو آپ خریدتے ہو ماں پہ خریدتے ہو فیوکت کا بازار لگاتے ہو ان کا کون حساب دے گا یہ وقت آنے والا ہے بہت جلد وقت آنے والا ہے اور یہ جو ویڈیوز ان کی بنی ہوئی ہیں یہ میرے بھائی جو آج اچھل رہے ہیں ان کی چارچر ویڈیوز بنی پڑی ہوں گی اور جب وقت آئے گا تو ان کو جگہ نہیں ملے گی مو چھپانے گی پاکستانی قوم انتہائی پریشان ہے غریب آدمی سے بجدی کا بل نہیں دیا جا رہا ایک پنکھا دو لائٹے لگی میں گیارہ ہزار پر بلاتا ہے اور جناب یہ دیکھنا ہے غریب آدمی کو غرض نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے اسے غرض ہے کہ مجھے دو وقت کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی پاکستان کے حالات بہت بورے ہیں مانو آج سی پیک کے لیے جاگے مافیاں مانگ لے گا جب پتہ لگا کہ امریکہ صاحب بہادرہ آپ سے ڈبل گیم کھیل گیا آپ کا انلو بنا گیا اور مودی کا وہ پکا یار ثابت ہو گیا پہلے امریکہ کے ساتھ بڑی پینگیں بھڑھا لی تھی جب سمجھ آ گئے کہ امریکہ بیڑا غرق کر دے گا یہود و نسارہ ہمارے دوست نہیں ہیں تب چینہ جاگے پیرو پڑھنے کی کیا زورت تھی کوئی اپنی موشی پولیسی آئی ہے یہ بتائیے کہ آپ کی گفتگو سے مجھے ایسے لگایا جیسے کہ آپ کی سیاسی ساری سیاسی سرگرمیاں وہ چیرمن نیب بدلوانے کی لیے تو نہیں ہیں سر دیکھیں ہماری کو کیا فرق پڑتا ہے کوئی بھی چیرمن آئے نیب کا ہم نے اندر جانا ہے پتہ ہے نا آپ کو علم ہے دیکھیں بڑی اچھا جملہ کہا شاہد خاکان عباسی نے جیس صاحب نے کہا آپ کو چوہ دن کے ریمانٹ پر بھیج رہا انہوں نے نموے دن کا دیں چوہ دن کا کیوں دے رہے انہوں نے کہا وکیل انہوں نے کہا وکیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے کرنا ہے وہ اور پھر ظلم کی انتہا حبیب صاحب اتنے بڑے افسحافی ہیں خدا کا واسطہ سچ بولیں کہ رانہ صلی اللہ کا کیس سچا ہے کیا رانہ صلی اللہ کے ساتھ سچ ہوا ہے آج سی سی ٹی وی کیمروں کی جو ویڈیوز کی وہاں پہ کلپس آگئے ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ دس منٹ میں بندہ اس جگہ پہ پہنچا جو دس منٹ کا سفر تھا تو پنتالیس منٹ جو انہوں نے کہا کہ برامت کی اور ہیروین پکڑی اور یہ ہوا وہ ہوا اور جناب خدا کا واسطہ ہے ظلم جبر بند کرو خدا کی عدالت بھی ہے رانہ صلی اللہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہوتا لیکن اس کیسے پورے پاکستان کو بتائیں کہ ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے جب آپ ظلم کریں گے تو ظلم صرف ہم نہیں جواب دیں گے خدا کی ذات بھی بیٹھی ہے جو آپ کو اس کا جواب دے نکلی تھی آرہا ہے جی چلیں جی میا جبید علی صاحب آپ کو ظلم کا حساب دینا پڑے گا برحال جی ماشاءاللہ انساری صاحب یہ ادھو انسار کی وہ باتیں کر کے کچھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے میں جو ان کے جذبات ہیں ان کی قدر کرتا ہوں شکریہ لیکن انساری صاحب اکر شکر تو دھونے نہیں کہ صرف اکر شوق نہیں انساری صاحب آپ ہی کا لفظ ہے کہ اللہ پاک اوپر بیٹھے ہیں اور وہ ہی ہر کام کا اور معاملے کا فیصلہ کرنے والے ہیں مارڈر شہر ان کے جو چودہ قتل ہوئے ہیں اس کا جواب کس نے دیرا ہے اس کا کس کو سزا ملنی ہے اوپر جا کے کوئی واپس نہیں آیا اوپر جا کے کوئی واپس نہیں آیا آج اگر عدالتیں اس معاملے میں سلو سٹڈی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ تو اوپر بیٹھا ہوئے نا آج جو آپ کے رانہ صاحب بہائیڈ دا بار ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں پر نہتے اور وہاں پر حاملہ عورتوں کو گولیاں چلائی گئیں اور ان کو شہید کیا گیا یہ آج اس چیز کی ان کو یہ ایک چھوٹی سے بھی سزا مل رہی ہے اس کے بعد جو اللہ کی پکڑ میں آ جائے اسے کوئی نہیں بچا سکتا جتنے مرضی آپ لفافے جتنے مرضی آپ لے شکتے ہیں جو مرضی آپ کر لیں جب انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے تو وہ نہیں بچ سکتا اس حوالے سے یہ جو ابھی پکڑ دھکڑ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے کوئی سیاسی نہیں ہے جنہوں نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں پچھلے 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 تیس سال یہ دونوں پارٹیوں نے مل کر فرینڈی اپوزیشن اپس میں با رہی ہیں اور اوپس سے اوپس سے مولانا فضل رمان صاحب جو ہے ماشاءاللہ ان کا راکورٹ سن لیں میرے ایک فیڈرل اپنا دوست ہے میرے فیڈرل سکٹری ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جعویز ہم نا نقشہ رکھ لیتے تھے اور نقشہ پہ دیکھتے تھے یار کون سا ملک رہ گیا جہاں پر یہ مولانا صاحب وزٹ کر کے نہیں آئے کس لیے اور اس کا کوئی رزلٹ آپ اگر سامنے کرو تو پتائیں بیس سال مولانا فضل رمان صاحب ایک ہی گھر جو کہ منسٹر کلونی میں وہاں پر بڑا جمان رہے ایک ہی دفتر یہاں پر جو کشمیر کمیٹنگ اس میں بڑا جمان رہے کتنی حقوقتے کتنی حقوقتے بدلی اب جب وہ سب چھوڑے ہاتھ سے چلی گئی اب جب وہ زمین پر آگئے اب جب گھر سے خود سے کھانا پڑ گیا تو آپ ان کو موت رذر آ رہی ہے اب وہ مختلف ہیلے بھانے ڈونڈ رہے ہیں کسی طرح جو میری موج بہار تھی وہ آئے اور چاہے پیپس بارڈی آئے یا نون آئے تاکہ میری جو ساری جو مرات ہیں وہ بہا لوں اور میں آپری جو زندگی ایش و اشرت سے گزار رہا تھا اس کے لیے وہ تقدر کر رہے ہیں ان کو قوم کی کوئی فکر ہے وہ یارو بیس سال کشمیر کمیٹی کے رہے وہ چیئر میں کیا کیا انہیں کہاں انہیں باز بلانتے کی سوائے کہ دورے کیا دورے پڑھتا رہے اور ماشاءاللہ انہیں بڑے بڑے عزاز بھی آصل کیے جو بڑے بشور ہے میں آپ یہاں پر کیا ذکر کروں ان کا تو انساری صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر دس سال بارہ بارہ سال پندر دس سال قومت کی ہے پیوز پارٹی نے اور آپ دونوں نے آپ ذرا صبر کریں صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں وقت پورا کرنے دیں آپ کو بھی وقت ملا ہے بات کریں چاہ سال کے بعد دیکھیں کیا انہوں نے کیا ہے اگر کیا ہے تو دوبارہ جو ہے وہ قوم بورڈ دے گی دوبارہ اقتدار میں آئیں گے نہیں اگر کوئی ڈیلیور کیا نہیں آم آدمی تاک پہ کچھ پہنچا تو ہم اپنے گھر کو چلے جائیں گے آپ اس میں ایک سال بعد بے وقت کی راگنیاں آپ لاب رہے ہیں بے وقت اور خاص طور پر خصوصی بے وقت کی راگنی پر جو ہے اس میں میں صرف یہ سوٹا سا بیان صاحب آپ کو ایک برین میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی جو بے وقت کی راگنی علاہ پر ہے بہت سوڑا سا رہ گیا اس میں صرف یہ ہے کہ ماشاءاللہ نواشیر صاحب اس وقت اندر ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو سینکڑوں بھی نہیں درجنوں کی تدار میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں یہ ان کی مقبولیت ہے جی بیان صاحب آپ مارل ٹاؤن کے حوالے سے جواب دینا چاہتا ہے بہت شارٹ میں جی بہت شارٹ جواب دیتا ہوں مارل ٹاؤن کا سانیہ بہت بڑا تھا سنیپرز نے گولیاں ماری تھی اور جو کلیس کا کھلنے والی تھی تو وہ سارے پردہ اسے سکرین سیٹ آجئے گئے میں چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سانیہ مارل ٹاؤن اب اس وقت جو ہے آپ کی حکومت ہے پولیس آپ کی ہے گورمنٹ آپ کی ہے ایک بندہ سانیہ مارل ٹاؤن کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے کوئی بندہ سانیہ مارل ٹاؤن کے لیے کوئی فرمائش نہیں آ رہی قومی مفاعد مجھے پتا ہے جمعے مفاعد ہیں میں بھی جانتا ہوں تو سانیہ مارل ٹاؤن دب گیا آج اس حکومت نے سکا دفن کر دیا دوسرا ایک آخری بات اور کرتا چلوں کہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا نا اہل ہو جاتا ہے اور اگلے دن جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر ووٹنگ ہونی چاہیے تھی کس مکاری اور چلاکی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بہات رہے گئے چور صاحب ہمارے پاس وقت ختم ہوئے لیکن میں اور حافظ صحیح کو گرفتار کرنے کے بعد کشمیر کا صدہ بھی کیا گیا مجاہدین کو گرفتار کرنے کے بعد نویر چور صاحب صرف یہ مجھے یہ بتائیے کیا یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی ڈائلاغ شروع ہو سکتا ہے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے درمیان اور یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے کمپرومائز کی طرف جات پکتا ہے دیکھیں یہ جو وقت ہے وہ ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہا ہے اچھا جی اور میں مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ کسی کی نظر اس سے سب سے جوہاں نقصان جمہوریت کو ہونا ہے اور جہاں تک الزام تراشی ہیں گا ہے بہت سے الزام تراشی ہیں انہوں نے مارٹون کہا یہ صحیح وال کہہ دیں گے کوئی کش کہہ گا یہ چلتے رہیں گے لیکن حقیقت دیکھ رہا ہے کہ ملک کو جس طریقے سے جھکڑایا گیا ہے اور جو نقصان ہو رہا ہے اور جس تیزی سے اب کی معاشی صورتیار نیچے جا رہی ہے اس کو رکنے کے لیے کسی کو سال دو سال دینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں بند بندنے کی ضرورت ہے ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا بہت شکریہ یقینی طور پر آپ نے تو بہتر نتیجہ خلص کیا ہوگا آخر میں میں نویچور صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تکراؤ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلہ کرے اور بیٹھ کے قومی مفاد کے لیے جو ہے قومی پالیسی بنائی جائے جس کو لے کے آگے چلا جائے دیکھیں اس میں سڑکوں پر سیاست جو ہے وہ عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے نام ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے تو پلیز خدارہ حالات کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کو جو ہے وہ بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے اور جو جنمن کسی کی پرابلم ہے ان سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا اللہ حافظ اپنا بہت سرا خیار موسیقی